مہترمہ نیری عزیزی صاحبہ جالنہ مہراج ڈر بڑے اچھے انداز میں آپ تک پہنچ رہی تھی اور بہت اچھے انداز میں بڑی سنجیدگی اور مطانعز کے اتحاب بڑا تازہ بتازہ نو بنہ ہو کر آپ سن رہے تھے مشاعرے کو زندگی آپ سے مل رہی ہے میرے دوستو جب مہترمہ شیر پڑھ رہی تھی تو دائے جانب سے کسی بھائی نے یہ کچھ روپیہ جو ہے فتہ نہیں کتنا ہے انہوں نے انام دیا تو مجھے یاد آیا کہ کانپور میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا ایک شاعرہ ہوا کرتی تھی سنب الفیضانی ہمارے نظامت کے اور انامسوروں کے مسیحہ آلی جناب انور جلال پوری صاحب نظامت کر رہے تھے تو اس میں سے ایک صاحب نے کسی میں کھڑے ہو کر پانسو کا نوٹ ان کو دے دیا تو انور صاحب نے کہا یہ مشاعرے کی روایت نہیں ہے مشاعرے کے اندر یہ پیسے کا دینا لینا یہ بالکل قطعی جائز نہیں ہے درست نہیں ہے تو کسی صاحب نے بہت حجت کیا کسی صاحب نے کہ دے دیجئے یہ نظرانہ ہے تو مجمع سے آواز آئی سپولی ایسے لوگ موجود تھے تھی کہا یہ نظرانہ نہیں بیانہ ہے در لگتا ہے میں ان سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ یہ پیسہ میں دانش بھائی کے حوالے کرتا ہوں تاکہ کسی کے حوالے یہ کر دیں اور یہ خیال رہے کہ ہمارے مشاعرے کی یہ روایت نہیں ہے اب مشاعرہ ایک اچھا پیغام ایک اچھا محصد یہاں سے جانا چاہیے آئیے میرے دوستو مشاعرہ جن کی کاویشوں سے جن کی محنتوں سے میرے دوستو کافی دنوں سے بڑی محنتیں کر کے اس مشاعرے کو یہاں تک پہنچایا ہے رچایا ہے بسایا ہے دور درستے میں شاعرہ اور شاعرہ کو بھلایا ہے میں یہ چاہتا ہوں کہ دو سے چار منٹ کا وقت انہیں بھی دیا جائے اور سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ نام عالی جناب میرے رفیق محترم دانش بھائی کا ہے میں اس وقت ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے اور اپنے کلام سے ہم سامعین کو نوازے روداد میرے غم کی تاہشر پڑھی جائے شیسے کی کہانی ہے پتھر پہ لکھی جائے پھر دیکھنا مقتل میں سناتہ نہیں ہوگا ارے جو بات حقیقت ہے وہ بات کہی جائے زوردار تعلیوں سے استقبال کریں یہ ما شاء اللہ آپ کے کنوینر ہے یہ جتنے اوپر ہے اس سے زیادہ نیچے گرے ہوئے ہیں قدمیں چھوٹے ہیں لیکن پد میں بہت بڑے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کریں ان کا السلام علیکم دوستو یہ مشاعرہ جو ہے یہ ہم نہیں یہ ہماری اس میں کوئی زیادہ محنت نہیں ہے لیکن جو ہمارے ساتھ دینے والے ہیں محفوظ بھائی ہیں اور ازاد بھائی ہیں زہور عالم صاحب ہیں اور خلق اللہ اور ہی بہت سارے دوست ہیں ہمارے ساتھ دیئے ہیں دوستو آج کا یہ مشاعرہ اور کوئی سمیلن کا مقصد کیا ہے اس حوالے سے چار مصرے آپ تک پہنچا رہا ہوں اس کے بعد ایک گزل بھی سناوں گا اور اچھا لگے تو آپ دعا سے نوازیں گے کیا بات ہے سنیے گا عطا کرائے میری آواز عام ہو جائے 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 مصر مصرم 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 مص مل کر کم میرا تمام ہو جائے وابا بابا اچھا مشہل ہے بھائی عظیم میرا اٹھایا ہے وابا اردو عدب اور غزل کے ایک بنیاد رکھنے والا شاعر بھائی ماشاءاللہ آپ نے ہمارے شاعر کے حفاظت کیا میں شکر گزار ہوں مجاہد حسین حبیوی صاحب کا جو انہیں بہت اچھی نظامت سمال لے ہوئے ہیں میری آواز عام ہو جائے میری آواز عام ہو جائے میری آواز عام ہو جائے عشق و مستی کا نام ہو جائے عشق و مستی کا نام ہو جائے کیا بات ہے ہندو مسلم رہے یہاں مل کر ہندو مسلم رہے یہاں مل کر کم میرا تمام ہو جائے کم میرا تمام ہو جائے کم میرا تمام ہو جائے مولادا فرمائے پڑھے پڑھے کھل کے پڑھے شکریہ 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 ہمارے اسٹیس پہر شکریہ موجود ہیں ماشاءاللہ موجود ہیں ان کے حوالے سے بھی یہ جی آتا کریں پلکیں اٹھا کے دیکھئے نظریں ملائیے پلکیں اٹھا کے دیکھئے نظریں ملائیے پلکیں اٹھا کے دیکھئے نظریں ملائیے اسے دل اسے دل کو بھی خبر نہ ہو یوں دل میں آئیے واہ بھئی واہ ارے ڈانش بھائی بہت پرانے عاشق ہے آپ ارے دل جلے ہے واہ 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 بڑے سلیقی سے بھولا رہے ہیں بھائی واہ 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 زندہ باز ہے شکریہ پلکیں اٹھا کے دیکھئے نظریں ملائیے اسے دل کو بھی خبر نہ ہو یوں دل میں آئیے اس دل کو بھی خبر نہ ہو یوں دل میں آئیے اور اس گزل کا بہت ہی پیارا شہر اگر اچھا لگتا آپ دعا سے نوازیے اور یہاں سے لے کے وہاں جتنے بھی ہیں ہر آدمی کا ہاتھ ہوا میں ہونی چاہیے کوئی زوردار تعلیوں سے استقوال کر دیں کیا بات ہے با 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 کی آنکھیں کی آنکھیں کی آنکھیں بچھا دو آپ کے کیا بات ہے اللہ کیا بات آئے ہے کی آنکھیں بچھا دو کی آنکھیں بچھا دو آپ کے قدموں میں ایسا نم کی آنکھیں بچھا دو آپ کے قدموں میں ایسا نم ایک بار میرے گھر کبھی ساشریہ بنائیے ہے 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 ہرہ کبھی ہے ہرے زندہ باتaf ہرہ ہرہ آرہ بابا کیا بات ہے شکریہ مجھے زندہ بات ہز شکریہ شکریہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ بلکیں اٹھا کے دیکھئے نظریں ملائیے ملائیے کیا بات ہے پڑھے جی جی اب بودھی پیارا شر پہنچا رہا ہوں جی سنیے گا سنیے گا کہ رگ رگ میں میری گول دے جی عطا کریں کہ رگ رگ میں میری گول دے جو پیار کا نشا رگ رگ میں میری گول دے جو پیار کا نشا کیا بات ہے پڑھے رگ رگ میں میری گول دے جو پیار کا نشا ایسی ایسی شراب آنکھوں سے مجھ کو بلائیے کیا بات ہے بھائی سبان اللہ یہ بھائی ہے دانش صاحب ماشاءاللہ یہ کنوینر مجھ پیارا مجھ پیار کا نشا مجھ پاک جب موشتہ ہے سماشا اللہ بہت اچھا ٹھیک ہے بہت اچھا شہر پہنچا رہا آپ تک حفاظت کریں گے جب پیار جب پیار نہیں ہے تو بلا کے ہوں نہیں دے دیتے ہیں جب پیار نہیں ہے تو بلا کے نہیں دیتے ہیں بھائی یہاں سے لے کہ وہاں جتنی بھی آدمی ہے سب کے ہاتھ ہوا میں ہونی چاہیے کو زور دار طالیاں بتا دیں مجید حسن نبی صاحب کے لئے جب پیار نہیں ہے تو بلا جلا کیوں نہیں دیتے ہیں کیا بات ہے خط کسی لیے رکھے جلا کیوں نہیں دیتے ہیں جلا کیوں نہیں دیتے ہیں بھائی دانی صاحب یہ تو پرانے عاشق ہے خط کے زمانے کے آپ تو میسیج کا زمانہ چل رہا ہے بھائی ہمارے خط کسی لیے رکھے ہیں جلا کیوں نہیں دیتے ہیں جب پیار نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے ہیں کیا بات ہے لِللہ شبار رض اللہ جھن سے نکالو کیا بات ہے خط کسی لیے رکھے ہیں جلا کیوں نہیں دیتے ہیں کیا بات ہے جلا کیوں نہیں دیتے ہیں جب پیار نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے ہیں بہت ہی اس گزل کا بہت ہی پیارا شرف تک پہنچا رہا ہوں جی جتنے میعاز بٹے ہیں جوڑ دار تعلیوں بجا دیں ایک بار جوڑ دار تعلیوں بجا دیں ایک بار کس واسطے لکھا ہے ہتھیلی پہ میرا نام کس واسطے لکھا ہے ہتھیلی پہ میرا نام جب ہر شئے میں غلط ہوں تو مٹا کیوں نہیں دیتے ہیں جب پیار نہیں ہے تو بھلا کیوں نہیں دیتے ہیں کیا بات ہے اور یہ بہت ہی پیارا شہر اس کے بعد میں اپنی جگہ لے لیتا ہوں رہ رہ کے نہ تڑپاؤ اے بے درد مسیحہ رہ رہ کے نہ تڑپاؤ اے بے درد مسیحہ تو اپنے ہاتھوں سے زہر پلا کیوں نہیں دیتے ہیں خوط کسی لیے رکھے جلا کیوں نہیں دیتے ہیں بہت اچھا